آج کی سفیرے میں آپ کے ساتھ سکین وائٹننگ ہوم ریمیڈی شیئر کروں گی یہ ایک سکین وائٹننگ پاورڈر ہے اس سکین وائٹننگ پاورڈر کو آپ گھر پر بہت زیادہ سانی سے بنا سکتے ہیں اور اس کا ریزل بھی آپ کو بہت 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 زیادہ اچھا ملے گا اس کے سمال سے اپنے سکین کو فیر کر سکتے ہیں اپنے سکین کو موسٹرائز کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ سوفٹ بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس وائٹننگ پاورڈر کو ایز ای فیس واش کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں چلیں تو بغیر ٹائم ویسٹ کے سکین وائٹننگ پاورڈر کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس سکین وائٹننگ پاورڈر کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے گرام فلور یعنی بیسن بیسن ایک نیچرل کلنزر ہے اس میں بہت سے ایسی پروپرٹیز بائے جاتی ہیں جو نیچرلی طور پر ہماری سکین کو ڈیپ سے کلین کرتی ہیں ہماری سکین سے ایکنی، پیمپلز، وائٹ ہیڈز، بلیک ہیڈز کو ختم کرتی ہیں اور ہماری سکین کو سوفٹ اور کلین بناتی ہے بیسنر ہر سکین ٹائپ والے لوگ استعمال کر سکتے ہیں سپیشلی آئلی سکین والے لوگ کیونکہ بیسنر ہماری سکین سے ایکسٹرا آئل اور سیدوم کو سو کرتا ہے اس کے علاوہ بیسنر میں کلنزنگ ایفیکٹ موجود ہوتے ہیں بیسنر کے استعمال سے آپ اپنی سکین ٹون کو بہت زیادہ لائٹ اور برائٹ بنا سکتے ہیں سیکنڈ ہمارا انگریڈینٹ ہے وائل ٹرمریکیانی کستوری حلدی آپ نے اپنی کچن والی حلدی کو ہرگز استعمال نہیں کرنا کیونکہ اس کا آپ کے فیس پر کلر آتا ہے آپ نے سیر فور سیف اس میں کستوری حلدی کا استعمال کرنا ہے حلدی میں انٹین فلومیٹری انٹی سیپٹیکل پروپرٹیز پہل جاتی ہیں جو ہمارے پورز اور سکین کو ہائیڈریٹ کرتی ہیں حلدی ایک نیچرل انگریڈینٹ ہے سرطیوں سے لوگ حلدی کا استعمال کرتے آ رہے ہیں حلدی کو بیوٹی ریمیڈیز میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تھرڈ ہمارا انگریڈینٹ ہے سویٹ آلمنڈ پاودر آپ نے آلمنڈ کو پیسکس کا بارک سا پاودر بنا لینا ہے آلمنڈ وائٹامن ای بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتے ہیں جو ہمارے سکین کو بہت زیادہ سوٹ کرتے ہیں اور ہمارے سکین پر گلو لاتے ہیں اس کے علاوہ آلمنڈ ہمارے سکین کو موسٹرائز کرتے ہیں فورتھ ہمارا انگریڈینٹ ہے اورنج پیل پاودر اورنج پیل پاودر کو آپ گھر پر بھی آسانی سے بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اسے مارکٹ سے بھی آسانی سے پرچیز کر سکتے ہیں گھر پر بنانے کا طریقہ بھی بہت زیادہ آسان ہے جب بھی مالڈوں کا سیزن ہے آپ نے مالڈے کھانے کے بعد اس کے چلکوں کو نہیں پھینگنا اس کو چیز طرح سے ڈرائے کر کے آپ اس کا باریک سا پاورڈر بنا لیں اورنج فیل پاورڈر میں کیلچی وائٹمن سی بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے اورنج فیل پاورڈر نیچرل طور پر ہمارے سکن کو وائٹ کرتا ہے ہمارے سکن سے بلیک ہیٹس کو دور کرتا ہے اس کے علاوہ اورنج فیل پاورڈر بلیچنگ پاورٹیز پائے جاتی ہیں جو ہمارے رنگ کو فیر کرتی ہیں فیفت ہمارا انگریڈینٹ ہے حسنی یوسف حسنی یوسف آپ کو پنسار شاپ سے ملے گا اور یہ ہر جگہ سے ثانی سے مل جاتا ہے آپ نے اس میں حسنی یوسف کو لازمی استعمال کرنا ہے آپ نے اس کو سکپ نہیں کرنا کیونکہ حسنی یوسف کو وائٹننگ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے لازٹ ہمارا انگریڈینٹ ہے سندل ووڈ پاورڈر سندل ووڈ پاورڈر بھی ایک نیچرل انگریڈینٹ ہے اور اس کو بیوٹی ریمیڈیز میں بہت بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی ہمارے رنگ کو بہت زیادہ فیر کرتا ہے اور ہمارے سکن کو سوفٹ اور کلین بناتا ہے ہمیں سیس انگریڈینٹ چاہیے اس وائٹنگ پاورڈر کو بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ کلین باول لے لیں اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے گرام فلو اب ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے سندل پاورڈر سندل ووڈ پاورڈر ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے وائل ٹرمریک ٹو ٹی بل سپون اب ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے آلمانڈ پاورڈر ٹو ٹی بل سپون لاشٹ ہمارے گنگریڈینٹ ہے حسنے یوز سف ون ٹی بل سپون اب ان تمام چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ تمام چیز اچھی طرح سے مکس ہو جائیں تمام چیز اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہیں بس ہمارا سکین وائٹنگ ہوم میڈ پاورڈر بلکل ریڈی ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے کلین کنٹینر آپ نے کسی ایئر ٹائٹ کنٹینر میں سے سٹور کر کے رکھنا ہے آپ جتنے دن چاہے اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں یہ بلکل ڈرائے ہے یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اب تمام پاورڈروں کو اس کنٹینر میں ڈال دیں آپ نے اس پاورڈر کو ڈیلی استعمال کرنا ہے آپ جتنے دن چاہے اسے آرام سے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں چلیں تو بات کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ کلین پلیٹ لے لیں اس کے بعد ہمیں چاہیے سکین وائٹنگ پاورڈر ون ٹیبل سپون سیکنڈ ہمارا انڈیڈینٹ ہے روز وارٹر روز وارٹر آپ نے اتنا ہی ایڈ کرنا ہے کہ ایک تھک سا پیسٹ بن جائے اب دونوں چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے بس ہمارا فیس پیک بلکل ریڈی ہے آپ نے اس فیس پیک اچھی طرح سے اپنے فیس پر اپلائے کرنا ہے اپلائے کرنے کے بعد پندرے سے بیس مٹ اسے ایسے ہی اپنے فیس پر لگا رہنے تو جب تک مکمل طور پر ڈرائے نہ ہو جائے جب اچھی طرح سے ڈرائے ہو جائے اس کے بعد اپنے فیس کو نومر پانی سے واش کر لیں آپ نے اس فیس پیک کو دیلی استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ آپ سکن وائننگ پاورڈر کا ایزے فیس واش کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ صبح اپنے فیس کو واش کریں آپ اس پاورڈر کو تھوڑا سا اپنے ہاتھ پر لیں پانے ڈالیں اور اسے اپنے فیس پر لگا لیں پانس منٹ کے بعد اپنے فیس کو واش کر لیں جیسے آپ کو ایزی لگے آپ اس طریقے سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ کو سکن وائننگ پاورڈر کے ریمیڈی کیسے لگے ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اس سے پہلے اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی لیٹس اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ